ایلیکشن آٹھ پروری کو ہی ہوں گے ملتوی نہیں کیے جائیں گے ایلیکشن کمیشن میں اہم اجلاس کے بعد نگران وزیر داخلہ گوھر اجاز کی گفتگو کہا انتقابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے اجلاس میں بلوچستان اور خیبر پختون فاہ میں امن و امان کی بگرتی صورتحال پر غور کیا گیا ایلیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دہشتگردی کے حالیہ واقعات سے آگاہ کیا کنفیہ اداروں کے حکام نے دونوں صوبوں میں تھریٹس سے متعلق بتایا لاہور کے سیاستدانوں کی وجہ سے مہنگائی اور دہشتگردی کا بوجھ اٹھانا پڑا رہا ہے ان کی حرکتوں سے سب کچھ مہنگا ہو گیا صرف عوام اور بلوچستان کا خون سستا ہے کچھ قوتیں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے ان کو معلوم ہے کہ اگر میں وزیراعظم بنایا یا جیالہ وزیراعلا بنا تو ان کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی چیئر بین پیپلز پارٹی بلاور بھٹو کا خوددار میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں وہ جانتے ہیں میں دہشتگردوں کا سر کچھ لوں گا لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی میں ہی حل کر سکتا ہوں کوئی بلوچستان اور وفاق میں دڑاریں ختم کر سکتا ہے تو وہ واحد سیاستدان میں ہوں تمام قوتوں کا بقابلہ کرنے کو تیار ہوں مگر عوام کے حق پر سعودہ نہیں کروں گا سوات والوں سے پیار ہے وہیں آپ کی حالت پر ترس بھی آتا ہے کیسے اس شخص کے جال میں پس گئے جس نے جھوٹے وعدے کیے نواز عریف کا سوات میں جلسے سے خطاب کہا خبر پختونخواہ کے لوگ سیدھے سادے ہیں کیوں ان کے جذبات سے کھیلا کیوں جھوٹے وعدے کیے کیوں ایسے شخص کو اجازت دی جس نے ملک کو اجار دیا کہاں ہیں ایک ارب درخت اور تین سو ڈیم کیا پچاس لاکھ گھروں میں سے ایک بھی گھر کسی کو ملا ہے یہ شخص خبر پختونخواہ سے دیگر صوبوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے مریم نواز بولی جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا سازشے کرنے والے ہمیشہ نہیں رہتے اقتدار میں آ کر خبر پختونخواہ کے عوام کو بھی ترقی دیں گے صوبائی حکومتوں نے مقامی حکومتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اچھارویں ترمیم کے بعد ایک کیارات منتقل نہیں کیے گئے لیول پلینگ فیلڈ کے بھی مسائل ہیں الیکشن اشرافیہ کی منتخب کرنے کا عمل ہی نہیں ہے کیونکہ عوام براہ راست منتخب نہیں کرتی مزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ کوئی جمہوریت کا پوچھے تو اس سے سوال کریں آپ کی اپنی پارٹی میں جمہوریت ہے کیا کبھی اپنی جماعت میں الیکشن کرائے ہیں سیاستہ ضرور کریں لیکن ملک کے اوپر نہیں اب بھی وقت ہے ہمیں میشت اور دیگر مسائل پر بات کرنی چاہیے دوچستان میں انتخابی مہم ناکام بنانے کی بززلانہ کوشش کوئیٹا میں نیو سبزل روڈ پر دھماکہ ایک شخص جام بھاگ پولیس کے مطابق سٹریٹ لائٹ پر برودی مواد نصب کیا گیا تھا حلاق ہونے والے شخص کے ہاتھ اور پاؤں ملے ایس ایس پی آپریشنز جواد کاری کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد معلوم ہوگا مرنے والا راہ گیر تھا یا باوم نصب کرنے والا ابتدائی تحقیقات کی مطابق آٹھ سے دس کلو دھماکہ کے از مواد استعمال کیا گیا تربت میں غلام نبی چوک پر دھماکہ اور فائرنگ ایک شخص زخمی ہوا دیرہ لائیار میں قومی شارہ پر ہوتیل کے قریب کریکر دھماکہ تین افراد زخمی ہو گئے